اور اب کچھ بات کریں گے بدلتے موسم کی ویفاقی دار و حکومت میں سورج کی شمکتے کرنوں نے مارگلہ پہاڑیوں کے حسن میں مزید اضافہ کر دیا ملک کے بیشتر علاقوں میں آج مطلع جزوی طور پر عبر آلود رہے گا پنجاب، خیبر پختونخواہ، شمال، مغربی بلوچستان، کشمیر اور گلگل بلتستان میں کہیں کہیں بادل برسنے کا امکان ہے بالا ہی پہاڑی علاقوں میں برف باری بھی متوقع ہے شہر اقتدار کے موسم کی تازہ ترین صورتحال بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری نمائندہ تانیہ گوھر تانیہ بتائیے گا موسم کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں جی بلکل ملک کے بیشتر علاقوں کی طرح شہر اقتدار میں بھی آئی موسم کافی زیادہ سرت ہو گیا ہے گزشتہ دو روز جہاں موسم کافی خوشکواہ رہا، دھوپ نکلی رہی آئی سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی چل رہی ہے جسے سردی کی شدہ جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے اس وقت اسلامباد میں درجہ حرارت چار ڈگری سینٹی گریٹ ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب تیس فیصد ہے اور جو دن بھر کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ صفر ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے اور اسی طرح دن بھر جو ہے موسم سرد اور خوشک رہے گا اور محکم موسمیات کی جانب سے بھی یہ بتایا گیا ہے کہ آج رات اور کل صبح کے دوران راولپنڈی اسلامباد اور شمال مغربی بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے اکثر مقامات پر حلقی بارش کا امکان ہے اور ساتھ ہی محکم موسمیات کی جانب سے یہ پیشنگوئی کی گئی ہے کہ اتوار کی رات سے لے کر منگل کے روز تک ملک کے اکثر مقامات پر ایک نیا بارشی سلسلہ داخل ہوگا جس کے پیش نظر بلوچستان، بلائی خیبر پختونخواہ اور بلائی پنجاب کے اکثر مقامات پر بارش اور پہاڑی علاقوں پر برباری ہو سکتی ہے تانیا بہت شکریہ آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا دوسری جانب کراچی آج بھی سردی کی لپیٹ میں ہے شہر میں کم سے کم درجہ حرارت گیارہ ڈگری سینٹیگریڈ ریکارٹ کیا گیا محکم موسمیات نے آئندہ پیر سے پارہ مزید نیچے جانے کی خبر بھی سنا دی مزید تفصیل آج آنے گے آپ نے اس کی نمائندہ اکرام و جاہد بیگ ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام بتائیے گا شہر قائد کا موسم کیسا ہے جی ملک بھر کے درہ کراچی میں بھی سردی کی شدت برقرار ہے اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹیگریڈ ہے محکم موسمیات کی جانب سے یہ پیش کوئی کی گئی ہے پندرہ فروری تک جو یہ سردی کی شدت ہے یا سردی کا جو موسم ہے اس کی لہر برقرار رہے گی محکم موسمیات کی جانب سے یہ بھی پیش کوئی کی گئی تھی کہ چوبیس جنوری سے ایک سسٹم پاکستان میں داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ستائیس جنوری سے سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا اور کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ نو ڈگری سینٹیگریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا پیر سے مزید کراچی میں سردی کی جو شدت ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا کراچی والوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گرم کپنوں کو ہرگز پاک نہ کریں بلکہ اس موسم کو انجوائے کریں اکرام جاہد بیک بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا دوسری جانب آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں مطلع جزوی عبر آلود ہے بالا علاقوں وادی لیپا اور گریس شہرہ بند ہوئے ایک تئیس روز گزر چکے ہیں وہاں رہائش پہ زیر عوام کو شدید مشکلات کا بھی حساب نہ ہے موسم کی مزید صورتحال کے حوالے سے جانیں گے آپ نے اس کی بیرو چیف محمد اقبال میر ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال میر بتائیے گا اس حوالے سے محق میں موسمیات کیا کہتا ہے بیکل بات کیجائے موسم کی تو آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسم جزوی طور پر عبر آلود ہو گیا ہے اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں کوہر پڑھنے سے سردی کی جو شہدت ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے پہانوں سے یخبستہ ہوائیں چل رہی ہیں جس کی وجہ سے مظفرہ باد باغ حویلی جہلن ویلی راولہ کوٹ میرپر کوٹلی اور بمبر میں بھی موسم کافی تھنڈا ہو چکا ہے اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں کی جو رابطہ سڑکیں ہیں جن میں وادی لیپا اور گریس ویلی یہ شہرائیں 23 روز سے بند ہیں جس کی وجہ سے بالائی علاقوں میں جو رائش پذیر عوام ہیں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے علاوہ بالائی علاقوں میں غزائی قیلت کا خطشہ بڑھتا جا رہا ہے جبکہ محکمہ تعمیریات عامہ شہرات کی جانب سے رابطہ سڑکوں کی بحالی کا کام بھی تیزی سے جاری ہے اور متعلقہ حکام کا یہ کہنا ہے کہ اگر موسم بہتر رہا تو آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں کی رابطہ سڑکوں کو ایک دو روز تک مکمل طور پر بحال کر دیا جائے گا جبکہ موسم کا حال بتانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دران موسم عبرالود رہے گا جبکہ چند مقامات پر بارچ اور برباری کا بھی امکان ہے اقبال میر ہمیں آگاہ کے رہے تھے آپ کا بہت شکریہ